ایش اور دنیا کی ہر خبر سے جڑے رہنے کے لیے واردہ لاپ ٹی وی کو ابھی سسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن نمانہ نہ بھولیں اب ہر خبر آپ کے فون پر خبر اتر پدیش کے آزمگڑ سے ہے آزمگڑ کے مبارک پور تھانا چھتر کے پرشوتم پور گاؤں میں سنوار کی صبح لگبک دس بجے اگیات بدماسوں نے محلہ کو گولی مار دی حالت گمبیر دیکھ صدر اسپطال سے بارار سی ہائر سینٹر ریفر کر دیا گیا اسپی نے بتائے کہ پرارنبک جانچ میں پتہ چلا ہے کہ محلہ کے پتی نے کچھ دن پہلے کوئی جمین کھڑی دی تھی اسی کے بیواد میں اس کی پتنی کو گولی ماننے کی سوچنا ملی ہے پولیس جانچ کر رہی ہے اسپی سٹی نے دو ٹیموں کا گھٹن کیا ہے جلد ہی آروپیوں کی گرفتاری کی جائے گی آپ کو بتانے کی پہتیس برسی رینا پتنی راحل نیوازی اور شوتم پور تھانا مبارک پور کی رہنے والی ہیں صبح سونوگرافی جانچ کرانے کے لیے آزمگڑ سہر جانے کے لیے پتی کا آزمگڑ گورکپور مار پر بگھی ڈاڑ گاؤں کے سامنے انتظار کر رہی تھی جب دیکھا کہ پتی ابھی نہیں دیکھ رہے ہیں تو پیدل گاؤں کی طرف چلنے لگی پتی کچھ دور پر چار پہیاں بہان کھڑا کر پتنی کا انتظار کر رہا تھا تب ہی پیچھے سے بائک پر دو سبار بادماسوں نے مہیلا کو لکش ساتھ کر گولی مار دی گولی اس کے ہاتھ اور کمر میں لگی جس سے وہ ترڑپ کر جمین پر گر گئی لوگ چلنانے لگے بادماس بھاگ گئے موقع پر پہنچی جینپور پولیس سیو سٹی مبارک پور تھانپ ادیق شہبم چوکی انچاز بند کٹ موقع پر پہنچ کر جانچ میں جھٹ گئے سوچنا پر ایس پی بھی پہنچ گئے مہیلا کی پتی کا عظمگڑ بزار میں نرشنگ ہوم ہے دیبر نے بتائے کہ اس کی جانکاری میں کسی سے کوئی بیواد نہیں ہے حالانکہ پولیس کو پرارمبک جانچ میں جمین بیواد کی بات آئی ہے جس کو لے کر مہیلا کو گولی ماری گئی ہے فیلحال دن دہاڑے اس طرح سے چلی گولی سے گاؤں میں پوری طرح دہشت بیابت ہے اور بندماس بے خوف ہو کر مہیلا کو جس انداز میں گولی مارے اس سے لوگ ترہ ترہ کی چرچائیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج شبہ لگ بل ساڑھے نو بجے تھانا مبارک پور انترگت گاؤں پور شوتم پور میں ایک پیتیس ورشیہ مہیلا کو ہاتھ وے کمر میں گولی لگنے کی سوچنا چوکی پروباری بندکٹ کو پڑاپ ہوئی اس سوچنا پر تکال تھانا پروباری اور ایس پی سٹی اور سیو ساپ کو موقع پر بھیجا گیا جو مجروبہ ہیں ان کو جلہ اسفتال پراتمیک اپچار کے لیے بھیجا گیا جہاں پر ان کا پراتمیک اپچار ہونے کے بعد ان کو بنارس بہتر اپچار کے لیے ریفر کیا گیا ہے جو انجرڈ مہیلا ہیں ان کے پتی کے دورا حال فلال میں ایک زمین خریدی گئی ہے ان کے دورا بتایا گیا ہے کہ اسی زمین کو لے گیا ان کا کچھ بیباد تھا اور جن لوگوں سے بیباد تھا انہی کے دورا یہ گھٹنا کاریت کی گئی ہے گھٹنا سل کا نیرکشن میرے دورا کیا گیا ہے موقع پر ورطمان میں ایس پی سٹی اور سیو سدر موجود ہیں ایس پی سٹی کے نترت میں دو ٹیمیں گھٹیت کی گئی ہیں جن کے اوپر جو انجرڈ مہیلا ہیں ان کے پتی کے دورا آروپ لگایا گیا ہے ان کی گرفتاری کے لیے اور اس پوری گھٹنا کے انعوران کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس میں شامل لوگ ہیں ان کی گرفتاری کے لیے یہ دو ٹیمیں گھٹیت کی گئی ہیں بہت جلد ہم گھٹنا کا انعوران سنشط کریں گے اور جو بھی لوگ اس میں شامل ہیں ان کے خلاف پر ورطم کروائے سنشط کیجئے ملچے دیجئے میرا نام عرن کمار ہے اور جن کو گولی لگی ہے وہ میری بھا بھی ہیں یہ گولی کب چلی ہے اور کیسے گھٹنا ہے کیوں کیسے ہوئے سب ابھی تو اس کے بارے میں کچھ جانکاری نہیں ہے صبح میں وہ سونوگرافی کے لیے دوا کے لیے گھر سے نکلی ہیں اور ان کے ہزبینٹ پورویلر ان کی بنکٹ کھڑی تھی بنکٹ سے لے کے آ رہے تھے اور ان کو فون کیا ہے کہ راستے میں آ جائے ہم ریسیف کر لے رہے ہیں چونکہ راستہ خراب ہے تو وہ پیدل پیدل آ رہا ہی تھی اور بیچ میں ہی کچھ اگیات لوگ آئے ہیں اور ان کو گولی مار دی ہیں تو گولی بارنس پہلے کچھ ان لوگوں نے کہا تھا ایسا کچھ ایسا کچھ نائی کا ڈاریکٹ آئے ہیں لوگ اور پیچھے سامنے سے گولی مارنے کے آئے ہیں تو وہ پیچھے گھوم گئی ہیں اور پیچھے سے ان کو گولی لگ کے ہاتھ سے اور پیٹ تک پڑھا گیا ابھی وہ کہاں گئی ہیں ابھی ہم لوگ ترانت تتکال ان کو سادر لے کے گئے تھے سادر سے امرجنسیم دکھا ہے اور وہاں سے لوگ ریفر کر دی ہیں اسے میں بنارس کے لیے لے کے جا رہے ہیں لوگ آپ کے پریوار سے کوئی کسی دوسمنی بھی ہے نہیں ہم لوگ سے کسی پریوار سے ہمارے ایردگیرد میں کسی سے دوسمنی نہیں ہے اور باقی بتا نہیں سکتے ہیں آپ کو کچھ لگتا ہے کون لوگ ہو سکتے ہیں اب ہم کو کچھ ہم پتا نہیں ہے اب ڈائریکٹلی ان کے اوپر بیتا ہے اور ڈاکٹر صاحب بھائیہ جو ہمارے ہیں ہمیں اب وہ پرسنلی بتا سکتے ہیں کی کیا میٹر ہے زیادہ تر وہ ہی جانتے ہیں جو جو جن کو گولی لگی ہے تو ان کے پتی کیا کرتے ہیں ان کے پتی ڈاکٹر ہیں ان کا ایک نیرسنگ ہوم ہے اجمندگڑ باجار میں چلتا ہے ڈاکٹر راہل کمار جو کی باجار میں پرائیوٹ نیرسنگ ہوم ہے تو کیا کیا لگتا ہے اس میں کسی نے کچھ چلے کی رنگداری یا فیروتی کا کچھ ماملہ ہے نہیں ایسا رنگداری فیروتی کا کوئی ماملہ نہیں ہے ابھی وہ آئیں گے کچھ پتا چل پائے گا اس کے بارے میں